احمدہو نسلی علی رسولہ الكریم اب ما بعد معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عقل ہمارے چینل کا فارمیٹ یہ ہے کہ لوگ ہمیں وائس میسج کے ذریعے سوالات بھیجتے ہیں آپ بھی اگر اپنا سوال ہمیں بھیجنا چاہتے ہو تو اس سکرین پر دیئے گئے نمبر کو براہ کرم نوٹ فرما لیجئے فیچرڈ چینلز کی ایک لسٹ آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کر دی گئی ہے اسے بھی ایک نظر دیکھ لیجئے اور جڑ جائیے خاص طور پر انفرمیٹیو یارڈ یہ ایک بچہ ہے جس نے چیلنج شروع کیا ہے ہمار اللہ تعالیٰ اس کے والدین کی آنکھوں کی تھنڈک بنائے رکھے آثنٹیک انفرمیشن شیئر کرتا ہے اس سے بھی جڑ جائیے اور ہمارے بہت سارے ویورز ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں منال عروج سارا ان کی ایکٹیویٹیز یا قرآن کریم یہ کیسے پڑھتے ہیں اور بچوں کی تربیت کے لیے ایک کڈز نور ٹی وی کا بھی آغاز ہو تو وہ بھی ہم نے شروع کیا ہے وہ بھی لنک یہاں پر آپ کو مل جائے گا اس سے بھی آپ جڑ جائیے اور اس چینل کے لیے آپ اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی ویڈیو ان کی نظمیں ان کی موٹیویشنل تقریریں ریکارڈ کر کے ہمیں بھیجیے تاکہ ہم لوگوں کے سامنے انہیں پیش کر سکیں آج کا سوال ہے یہ خواب کے بارے میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ میں ایک خواب دیکھا ہوں اکیل بھائی اگر مناسب ہو تو آپ جواب دیں اور معلوم کریں صبح کا وقت ہے اور بہت ہی بھاری سامپ ہے ایسا سب میں نے کبھی دیکھا نہیں وہ سامپ جو ہیں نا یہ دنگ مالنے کے لیے آیا دنگ مالا نہیں اور وہ سامپ جو نہ دوسرے سامپ کے چکر میں آیا ہے تھا نیند میں اکثر میں جیسے مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں کچھ کھا رہا ہوں مرین آگ کھون جاتی ہے کوئی بھی اے اسی جی کھا رہا ہوں آگ کھون جاتی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوابوں کا سلسلہ بہت اہم ہے اور چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو حضرت جابر حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص خواب میں مکروح چیز دیکھتا ہے تو اسے یہ چاہیے کہ وہ تین بار اپنے بائیں جانے ایسا کرے اگر وہ مکروح چیز دیکھتا ہے خواب کے سلسلے میں میں آپ کو اختصار سے شیخ حمد بن سالی العسیمین کا ایک فتوہ ہے یا ان کا ویڈیو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں شیخی فرما رہے ہیں کہ خواب تین طرح کے ہوتے ہیں قسم من اللہ عز و جل ایک تو وہ قسم ہوتی ہے خوابوں کی جس میں بشارت ہوتی ہے اپنے بندوں کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے بشارت اور خیر ہوتی ہے اور دوسری ہوتی ہے قسم اس خواب کی جو شیطان کی جانب سے ہوتی ہے جو آپ کو تکلیف اور دکھ میں دیکھنا چاہتا ہے اور تیسری ہوتی ہے وہ آپ کے جذبات خیالات جو دن بھر میں آپ کرتے اور جس کے بارے میں آپ سوچتے رہتے ہیں اور جو آپ خیال کرتے رہتے ہیں وہی آپ کے خیالات میں رات کو سامنے آ جاتا ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے خواب ہوتا ہے وہ بہت مرتبہ مارگنائز ہوتا ہے بہت صحیح طریقے سے آپ کے سمجھ میں آ جائے گا کیوں کیونکہ اللہ رب العالمین کا وہ پیغام ہے جسے وہ آپ کو بتانا یا آپ تک اس پیغام کو پہنچانا چاہ رہا ہے وہ خواب ہے جس کے اندر آپ کے لیے بشارت ہے خوشخبری ہے وہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہے وہ ہو سکتا ہے کسی انسان کے لیے اس میں ایک وارننگ ہو درائے جا رہا ہو کہ یہ کام جو آپ کر رہے ہیں اس سے رکھ جائیے اور اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ کئی مرتبہ اللہ رب العالمین اگر کوئی بندہ اس کا کسی کام میں کسی واجب میں یا اللہ کی عبادت میں سستی اور کاہلی اور لاپرواہی کا شکار ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی وہ سستی اور کاہلی بھی اس خواب کے توسط سے دور کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے خواب ہوتا ہے شیطان کی طرف سے خواب ہوتا ہے شیطان کا خواب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ڈراتا ہے آپ کو رولاتا ہے اور آپ کو ایک ایسی دنیا میں لے کر جاتا ہے جو آپ کی وہم و گمان سے بھی اس سے بھی کہیں آگے کی دنیا ہو اور ایک تیسرا خواب جو ہم اور آپ دیکھتے سنتے اور رات کو وہی چیزیں ریپیٹ ہو کر آ جاتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو خواب ہیں انہیں جو معبرین ہیں خواب کی تعبیر کرنے والے ہیں ان میں سے سب سے بڑے عالم ہیں علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ جن کی یہ کتاب میرے پاس موجود ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے روایت ہے کہ جب کوئی شخص مکروح خواب دیکھے تو تین مرتبہ بائیں جانب ایسے ہلکے ہلکے تھوکے اس طریقے سے شیطان سے اللہ کی پناہ چاہے اور کروٹ اس کو بدل لینی چاہیے اسی طریقے سے بہت اہم بات یہ بھی آپ ذہنشین فرما لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ترمزی کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے خواب کو کسی سے شیر مت کرو سوائے دو آدمیوں کے حبیب جو آپ کا قریب رشتدار ہو یا آپ کی عزت کو عزت آپ کی امن کو امن اور آپ کی منفعت کو منفعت سمجھتا ہو اور آپ کے غم کو اپنا غم سمجھتا ہو وہ جو عزیز ہے اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اپنے خواب آپ بتا سکتے ہیں اور دوسرا وہ شخص ہے جو کہ آقل یا عالم یا زی شعور جو آپ کو صحیح طور پر رہنوائی دے سکتا ہو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق ہم سب کو جو بھی خواب دیکھتے ہیں اکثر لوگ خواب دیکھتے ہیں تو اس چیز کا احتمام کرنا چاہیے کہ ہم اس خواب کو عام آدمی کے ساتھ شیر نہ کریں اب آتے ہیں ہم خواب اس خواب کی جانب جو کہ پوچھا گیا ہے ساپ کے بارے میں ساپ کے بارے میں ابن سیرین رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ خواب میں ساپ بدخواہ اور پوشیدہ دشمن ہوا کرتا ہے جو خواب میں آپ بچھو اور ساپ دیکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں آپ کا کوئی دشمن آپ پر حملہ آور ہونے کے لیے تیاری کر رہا ہے اس کو امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے مفصل طور پر یہ بیان کیا ہے اور اگر دیکھے کہ اس کے گھر میں ساپ ہے تو گھرے لیے دشمن پر دلیل ہے کہ گھر ہی میں دشمن پیدا ہوا ہوا ہے اور گھر میں ہی دشمن موجود ہے اور جنگل میں اگر دیکھے تو بیگانہ دشمن ہے اور اگر دیکھے کہ اس نے ساپ سے لڑائی کی ہے دلیل ہے کہ دشمن سے جھگڑا کرے گا اور اگر دیکھے کہ ساپ اس پر غالب آیا ہے تو دلیل ہے کہ دشمن فتح نہ پائے گا اور اگر دیکھے کہ سامپ نے اس کو کاتا ہے تو دلیل ہے کہ دشمن سے نقصان پائے گا لیکن اگر دلیل یہ اگر اس نے دیکھا ہے کہ سامپ کو اس نے مار دیا ہے تو گوئے ہے کہ اس نے دشمن کو اس سے دشمن سے نجات حاصل کر لیے اور اگر دیکھے کہ اس نے سامپ کو مارا ہے تو دلیل ہے کہ دشمن کو مغلوب کرے گا اور اگر دیکھے کہ اس نے سامپ کا گوشت کھایا ہے تو دلیل ہے کہ اسی قدر دشمن کا مال کھائے گا اور خیر خوشی دیکھے گا اور اگر دیکھے کہ اس نے ساپ کے دو ٹکڑے کیے ہیں تو دلیل ہے کہ دشمن سے انصاف حاصل کرے گا اور اگر دونوں ٹکڑے اٹھا لیے ہیں تو دلیل ہے کہ دشمن مال لے گا اور اگر دیکھے کہ ساپ نے اس کے ساتھ مہرباری سے بات کی ہے دلیل ہے کہ اس کے درپیش عجیب کام ہوگا اس سے شادی اور خوشی دیکھے گا اور اگر دیکھے کہ ساپ کے ساتھ تندی اور تیزی سے بات کی ہے دلیل ہے کہ دشمن پر فتح پائے گا اور اگر مرا ہوا سامپ دیکھے تو دلیل ہے کہ حق تعالی اس سے شر اور آفت کو دور کرے گا اور اس کو تکلیف نہ ہوگی اور اگر دیکھے کہ سامپ اس کا تابدار ہے اس کا فرما بردار ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرتبہ اور بزرگی پائے گا تو آپ نے جو سامپ دیکھا ہے اس کی کیفیت آپ نے بیان کی ہے کہ وہ بہت ڈراؤن قسم کا سامپ تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دشمن ہے اور آپ کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ ایسے دشمنوں سے ہوشیار رہیں البتہ جو خواب آپ نے دیکھا ہے کہ آپ نے خواب میں کچھ آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ کھاتے ہیں تو کھانا خواب میں علامت اچھی سنجھ جاتی ہے خواب میں کھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ رب العالمین کی طرف سے انعامات حاصل ہوں گے اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کا مرتبہ بلند ہوگا اور اللہ رب العالمین آپ کو اپنے اکرام اور انعامات سے نوازے گا اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ خواب میں جو چیز کھا رہے ہیں وہ میٹھی ہے اور لذیذ ہے تو اس کے نورن علا نور یہ تو بہت اچھے خواب ہیں تو برحال خواب کو خواب ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جو خواب دیکھا ہے شیطان یہ جو ساپ ہے وہ اس کی دشمن کی علامت ہے اور اگر آپ نے اپنے آپ کو ہمیشہ آپ کھاتا ہوا دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خیر کا دروازہ آپ کے لئے کھلنے والا ہے یا کھل چکا ہوگا اللہ رب العالمین آپ کے لئے خیر اور بھلائی کے لئے دروازے کھول دے اور آپ کو دشمنوں پر غالب اور فتحیابی عطا فرمائے آمین یا رب العالمین